بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہماری کلاس ہے وہ کلاس ہے وہ ہے ڈیزائن پیٹرنس آبجکٹ اورینٹیٹ کنسپٹس کو سامنے لے کے ہم نے آج ڈیزائن پیٹرنس پہ ڈسکیشن کرنی ہے کیسے ہم کون سے ڈیزائن پیٹرنس ہم نے ایڈاپٹ کر کے آگے آگے ہم نے سافٹوئر کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو ہم نے کرنی ہے تو ایکچولی ڈیزائن پیٹرنس میں کی بات جب بھی آجاتے ہیں تو گینگا فور یہ لازمان ہمارے پاس آتا ہے ڈیزائن پیٹرنس میں کہ گینگا فور ڈیزائن پیٹرنس میں گینگا فور کا ورڈ کیو یوز ہوتا ہے وہ اس وجہ سے پیٹرن کے پیٹرن کے پیٹرن بیسٹ ڈیزائن واس فرسٹ انٹروڈیوز ان نائنٹین فیسٹیز ارکی ٹیٹیکچر اور انجینئرنگ میں اس کا کنسپٹ آیا ہے اور وہ یہ کون تھے یہ تقریبا اٹواز ناٹ انٹیل اگروپ آف فوری سرچ کمپائنڈ فور سرینڈ پیٹرن بیسٹ ڈیزائن بھی کیم ویل نون اس ٹائم کے چار ریسرچر نے اس پہ کام نہیں کیا تو مگر ایک ٹلیسٹ کچھ ایک آئیڈیا نکل آ گیا کہ کچھ ڈیزائن پیٹرنس ہونے چاہیے اس گروپ کو کیا کہتا ہے جس گروپ وزناؤنے گینگ آف چار سرچن نے اس پہ کام کیا انہوں نے بکلی کیا اور پھر انہوں نے شیئر کیا کہ ہاں ابھی ہم نے کس طرح مختلف پیٹرنس ہر ایک نے دیکھا دیئے اور پیٹرنس دیکھا دیئے کہ اس اسی کے بیسز پہ آگے ابجکٹ اورینٹی والے کنسپٹ اس کو کس طرح پریکٹکلی ایمپلیمنٹیشن میں لانا ہے تو ایک چلی گینگ آف سائنٹس گاما ریچرڈ ہیم جونسن اور جون پیز تو یہ چار تھے انہوں نے اس پہ کام کیا پیر انہوں نے کیا ڈیزائن پیٹرنس کے نام سے ایک بک نکال ایلیمنٹ اف ری یوزی ابجکٹ اورینٹی چیزوں کو ہم نے کس طرح کلاسز اور ابجکٹ کو کس طرح پیٹرنس میں ڈانچے میں ڈال کے سافٹوئر کنسٹرکشن کرنی ہے تو یہ مختلف بک ہے ایلیمنٹ اف ری یوزی ایل ایلیمنٹ سافٹوئر اس کے نام سے ساری ساری نظر آئی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس آجاتی ہے تو آگے پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دیزائن پیٹرن میں ہمارے پاس دیزائن پیٹرن پیٹرن سلوشن سٹینڈر پرابلم ایک خاص پیٹرن کو سامنے رکھ کے ہم پرابلم کو اس سے سالف کرتے ہیں ٹھیک سانچہ جیسا ہم سانچہ کہتے ہیں جیسا ایک سانچے میں ہم وہ سب کچھ رکھ اور اس کا سلوشن نکل آجاتا ہے ٹھیک نا تو اس طرح دیزائن کی ہمارے پاس ہے سلوشن سٹینڈر پرابلم ایک خاص کنٹیکسٹ میں ہمارے پاس کیا ہے کلاس ہے کلاس کی ہوتی ہے سب انہیرٹن ملٹی لیول انہیرٹن سنکل انہیرٹن اپج آتے ہیں بناتی ہے دوسری کلاس بناتی ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے ان کی فلوٹنگ پوائنٹ یا کریکٹر جو بھی ہے اس کے مطابق اس کی ڈیسیشن ہوتی ہے پیٹرن ہمارے پاس تری پارٹ رول ہے وہ کس طرح جو ریلیشن شپ کو ایکس پرس کرتا ہے بیٹوین آس سرٹن کنٹیکسٹ پرابلم این آس سلوشن اس طرح ریلیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے پرابلم کے درمیان اور کس کنٹیکسٹ میں ہے اور اس کا سلوشن کس طرح ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے کسی انسٹیٹوشن کے لیے کسی یونیورسٹی کے لیے ایل ایم ایس بنانا ہے تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ڈیٹا ہے رینڈم ڈیٹا اُس نے بہت زیادہ پڑھا ہے کس طرح ہے کہ سارے ہیومنز ہیں پہلے تو آپ نے ان کی کلاسز بنانی ہے کس طرح کلاسز بنانی ہے کہ سب سے پہلے یونیورسٹی کا نام لکھ اس کے دو کیمپسز ہوگئے پشاور اسلام آباد پھر پشاور میں انجینئرنگ بلک نان انجینئرنگ بلک پھر نان انجینئرنگ میں آپ سی ایٹی ڈیپورٹمنٹ فارمی اسی بلا بلا اس طرح پھر نیچے آئے گئے پھر اس طرح آپ اس پہ اپلائی کرتے ہیں پھر اس کے اپجکٹس کے درمیان بھی آپ اندر اور کلاسز بناتے ہیں کہ کس اپجکٹس کا جی پی سپلوٹنگ پوائنٹ کلاس آلیدہ ہوگئی کریکٹر آلیدہ ہوگیا ریجسٹریشن نمبر یہ بلا بلا اس طرح ان کے جرمین پھر ریلیشن شپ کیا ہے پھر ان کے لیے پاسیبل سلوشن ڈونڈا ہے تو ان پیٹرنز میں ہم نے اس کو فائنٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں بیسٹ پاسیبل سلوشن مل جاتا ہے اس کی دوسری مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح ہوتا ہے اس میں ہم نے ڈیٹا ڈالنا ہوتا ہے اور ڈیٹا سے ہم نے سلوشن نکالنا ہوتا ہے بنا بنائی بنائی راستہ تو وہ پیٹرنز کا ریلیشنشپ کس کے ساتھ ہے پروگرام کے ساتھ کی انہیرٹنز ہو گئی انکیپسولیشن ہو گئی اس میں سنگل انہیرٹنز ملٹیپل انہیرٹنز پولیمارفزم جو بھی ہے جتنی بھی ہمارے پاس آتی ہیں وہ سارا 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 سیلیکشن میں تو یہ کیا ہے کہ سلوشن کہ آپ شور ہیں اس کا سلوشن مجھے ہنڈڈ پرسن نائٹی نائن پرسن ملے گا آپ کو مل جاتی ہے آپ کو یہ بھی مل جاتا ہے اس کی دوسری مثال سارا کہ آپ ایک نقشہ نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس نیویگیشن وہ والا رات نہیں آپ ڈمی بلین جا رہے ہیں تو آپ سلوشن آپ گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں اور آپ کو دن بھی لگ سکتا ہے ہفتے بھی سکتے سلوشن ہے تو یہاں پہ ہمارے سافٹوئر کنسٹرکشن میں پیٹرن کرنے کے لیے پیٹرن ہیں پیٹرن کو ہم اٹھا کے کلاسز اور اگر پیٹرن پیٹرن کر کے ہم کیا سلوشن نکال سکتے ایک پروو ایک انشور ہم شور مجھے اس سے ملے گا ایک دوسرا ہے سٹرکچر پیٹرن تیسرا ہے بیہیور پیٹرن سٹیپ سپ کرتے ہیں اس پر کرتے ہیں کس کے ساتھ کرتا ہے بلکل انیشیل آئیز وارجن میں جب آپ کلاس بناتے ہیں کلاس کرتے ہیں وہاں پہ کنسٹرکٹر آٹومیٹیکلی کیا ہے کنسٹرکٹر ایسر ٹیپ آف فانکشن بچ بٹ ایٹی آٹومیٹیکلی کرییٹیٹ ایڈیٹ ایفڈیٹ کلاس کرییٹیٹ کنسٹرکٹر کنسٹرکٹر آپ انیشیلائز کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب آپ سٹارٹ میں کرتے ہیں تو اس وہاں پہ ہم کریشنل پیٹرن کا نام اس کو دیا گیا ہے کہ یہ انیشیلائزیشن انیشیلائزنگ کے ساتھ بلاغ کرتا ہے کلاسز کنفیگوریشن کے ساتھ کنفیگوریشن کے ساتھ کنفیگوریشن کے آپ اس کلاسز کو کس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں مختلف پارٹس میں پھر اس پہ کونسی ڈی کمپوزیشن ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں سنگل انہیرٹنس ملٹیپل انہیرٹنس یا ملٹی لیول انہیرٹنس اور پھر وہاں سے ابجپٹس نکالاتے ہیں اور وہاں کا ڈیٹا جو ہے وہ کتنا ہائٹ ہے پبلکی آپ ایکسس پیسی فائر میں انیشیلائز کرتے ہیں یا پرائیویٹلی انیشیلائز کرتے ہیں یا پروٹیکٹیو انیشیلائز کرتے ہیں تو یہ جتنا کام بھی وہاں کرتے ہیں یہ کریشنل پیٹرن کے ساتھ بلاغ کرتا ہے اب سٹرکچرل پیٹرنس کیا ہے اب یہاں پہ نئے تھے جب آپ کے پاس کلاسیز انیشیلائز ہو جاتی بن جاتی ہے آپ جو سب کچھ ہو جاتے اب آپ کیا کرتے ہیں ان کو ایک خاص سٹرکچر دیتے ہیں سمجھا گی نا اس کا ایک انٹرسیس بناتے ہیں وہ ہم نے اس کو کس طرح ایمپلیمنٹ کرنا ہے ایمپلیمنٹیشن کے ساتھ یہ بلاغ کرتا ہے کہ ڈیل ڈی کپلنگ انٹرسیس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو اس پہ تو انہیریٹنس اپلائی تو کر دی اب کلاسیز کو ریل ٹائم پہ ایمپلیمنٹ کرنا اور اس کے ابجکٹس ڈی کلیر کرنا ہر ایک کلاسیز کا اور پھر وہ کلاسیز جو ہے کمپوزیشن آف کلاسیز اور ابجکٹس ان کو مرچ کرنا یا سپریٹ کرنا ایک خاص ترتیب کے ساتھ کہ آپ نے جو انہیریٹنس کی ہے یہ کتنے لیول لیول زیرو سے لیول ٹوان تک کی ہے ٹو تک کیے ٹو فائف تو ایک خاص سٹرکچر آپ نے بنانا ہے تو اس سٹرکچرل اس جیسے سٹرکچر کا نام دیا گیا ہے یہ ان کی اس کلاسیز کے سٹرکچر آپ نے بنا دی تو سٹرکچر پیٹران پیٹر اب جب آپ نے سٹرکچر بھی بنا دیا آپ نے ایک اپلیکیشن کا بوڈی تو آرکیٹیکچر تو بنا دیا اب آرکیٹیکچر کا جو ہے سٹرکچر کا کچھ بھی ہونا چاہیے نا کہ وہ اپلیکیشن جو پروگرام آپ نے لکھا ہے اس کا آؤٹپٹ کیا ہے وہ کس طرح بیہیف کرتا ہے تو اس بیہیف کو ہم کیا بیہیورل پیٹرنس کہتے ہیں جو ڈیل کرتا ہے ڈائینامک انٹریکشن امنگ سوسائیٹی ڈا فلاس ایڈ آبجیکٹ جو انڈ ڈیوزر اس کو استعمال کرے گا اس پروگرام کے ساتھ دیل کرے گا کوئی آؤٹپٹ میں کیا دیتا ہے انپوٹ وہ دیتا ہے تو آؤٹپٹ کیا دیتا ہے اس کی رسپونسیبیلیٹی کیا ہے تو نام سے ہی بلکل یہ کریسٹل کلیر ہے کہ اپجیکٹ اورینٹڈ کے اوپس میں آپ نے پروگرام لکھتا ہے ون سے لیکے ہنڈر تک اب ون سے لیکے ہنڈر تک آپ نے پروگرام لکھتا ہے تو پہلے جو اس کے کچھ حصے ہیں بلکل انیشیل آئیزیشن سب کچھ ہونا ہے سٹارٹ میں ہمارے پاس وہ سب کچھ آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس بیہیوریل پیٹرن میں ہیں تو یہ تینوں تو کلیر اب اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے ایک ایک سٹیپس بائی اٹھائے اٹھا کے کہ کریشنل ڈیزائن پیٹرن میں ایک تو ہم ہمارے پاس یہ اپس وان ٹو تری فور فائف پائنٹس پہ اپس ٹریکٹ فیکٹری اپس ٹریکٹ فیکٹری کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم اپجٹس کو انیشیل آئیز کرتے ہیں اپجٹس کرتے ہیں کلاس کا نام لکھ دیتے ہیں پاروگا میں اس کے نمبر جو بھی ویریابل لکھتے ہیں تو ہم اس ویریابل کو اپجٹ لیتے ہیں سٹوڈنٹ و ویریابل کے سامنے سالان پر آپ نے سٹوڈنٹ و ویریابل کے سامنے ویریابل کے سامنے آپ نے لکھ کیا محمد سالار فرزان پر جیتے بھی سٹوڈنٹ انلائن میں زبیعہ اماداللہ طیب یہ جسے سٹوڈنٹ انلائن ہیں تو یہ میرے پاس کیا ہو جائیں گے یہ میرے پاس اپجٹس بن جائیں گے سٹوڈنٹس اور نائن دس جو اپجٹس ہیں ان کے وہ اپجٹس بن جائیں گے اور بیلڈر کیا ہے یہ ہر ایک اپجٹس کی کنسٹرکشن کو دوسرے سے علیہ دا رکھتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ سٹوڈنٹس جو ہیں سالار احمد شہزاد حکیم طیب زبیعہ اماداللہ جتے بھی انلائن ہیں ان کو میں ہر ایک ہی کنسٹرکشن کو علیہ دائر رکھتا ہوں ہر ایک کے کلاس کے ساتھ ٹھیک ہے نہ تو بیلڈر کا کم یہ ہوتا ہے انہوں نے نام دیا ہے فیکٹری میں دکھا کہ یہ کریئٹس ان انسٹرنٹس آف سیورل ڈیرائیفٹ کلاسز سیورل ڈیرائیفٹ جتنی بھی آپ نے کلاسز انہیرٹ کی ہیں کلاسز پیرنٹ کلاس سے تو ہر ایک کا انسٹرنٹس ہر ایک کے ابجکٹ کرتا ہے ابجکٹ کریشن فیکٹری کا کام ہوتا ہے ابجکٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کلاس کا نام لکھتے تھے ان کے درمیان سامنے ابجکٹس لکھتے ہیں تو ان ابجکٹس کو ای ویریبل لکھتے ہیں ان ویریبل کو ہم ابجکٹس کرتے ہیں اوپس میں جب کلاس کے سامنے کو گفتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ ہوتا ہے فیکٹری فار کلوننگ نیو انسٹنسز فرامہ ڈیرائیفٹ کلاس سے اول کلاس زیادہ دیرائیفٹ کیittی ہے تو ان ڈیرائیفٹ teste پر ہم ّھاٹو ٹا که تھیں اور اسے اور ایک بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پروٹو ٹا ٹاٹرین ہے mil from اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک سنگل ابجکٹ ایک سنگل ابجکٹ کلاس کی ڈیکلیئر کر دے تو ہم اس کا سنگل اٹھان کے نام صحیح ذکر ہے تو یہ مختلف طریقے ہیں انہوں نے پیٹرنز بنائے ہیں کریشنل ڈیزائن پیٹرن بلکل انیشل اور جن میں ہوتا ہے جب کلاسز بن جاتی ہے پھر انیشلائیزیشن ہوتی ہے پھر اس میں ڈیٹا ڈیکلیئر ہوتا ہے سب کچھ تو یہ بلکل انیشل سٹیج بھی ہوتا ہے اب اس سے جب سٹرکچر بنے گا ان سب کو ملا ہے کہ جب سٹرکچر بنتا ہے ارکیٹیکچر بنا بناتے ہیں ہم کلاسز کا پیرنٹ کلاسز اس کے چائلڈ سب چائلڈ سب چائلڈ سب چائلڈ اس طرح بنات ان سٹرکچر کو جب ہم دیکھیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے وہ سٹرکچر پیٹرنز پر اپیزنٹ کرتا ہے تو اس کو انہوں نے ان گیگا فور نے چاہ یہ نام دیا ہے سٹرکچر پیٹرنز کو ایک کو ایڈاپٹر دوسرے کو بریج کمپوزیٹ ڈیکوریٹر فیکیٹ ایڈاپٹر کیا ہے کہ میچ انٹر فیسز ایف ڈیفرنٹ کلاسز کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ کلاسز ہیں ان کے جو فرنٹ یو ہے جو گرافیکل لیزر انٹر فیسز ہیں ان کے درمیان مشابہت پیدا کرتا ہے کہ میرے پاس فرمپل ڈیفرنٹ کلاسز ہے سیکلٹی کلاس سٹوڈنٹس کلاس میں نے ان کے درمیان کس طرح لیمیس کا جو فرنٹ یو ہے ان کے درمیان میں نے کس طرح ہم ہمہاں کی پیدا کرنی ہے ان کے درمیان تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے ان کے درمیان لنکس پیدا کرنے ہیں تو اس کو ہم ایڈاپٹر کرتے ہیں انہوں نے ایڈاپٹر کا نمی ہے ایک بریج ہوتا ہے سپریٹس اینٹر فیسز ایپلیمنٹیشن ایک آبجکس کا جو باؤنڈری لیول ڈیفائن کرنا ہے پھر دوسرے آپ اب جو پاس رہے ہیں جس طرح میں کہتے ہیں میرے پاس آٹھ سمیسٹر ہے تو اسی آٹھ کلاس بن جاتی ہے سمیسٹر ون ایک کلاس سمیسٹر ٹو بری سمیسٹر ٹری انٹل سمیسٹر این تک چلا جاتا ہوں سمیسٹر ون اور سمیسٹر ٹو کو میں جب کلاس کو ڈیفرنشیٹ کروں گا کہ دونوں کا ڈیٹا مکس اپنا ہو جائے تو میں کیا کروں گا بریج کے ترو اس کو ان کا ایک اسے سے سپریٹ رکھوں گا دوسرے تیس رہے کم پوزیٹ اٹری سٹرکچر اف سیمپل ایڈ کم پوزیٹ اپ جیٹ سمجھاں گے ایک سٹرکچر میں آپ کو بتا دیا نا بن جاتا ہے آپ کا انہیٹنز میں پیرنٹ کلاس سب چائر سب چائر سب چائر سب چائر سب چائر تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے کم پوسیٹ کے ترو ہوتا کہ سیمپل اینڈ کم پوزیٹ اپ جیٹس سمپل ابجکس اس کے بندے جاتے ہیں بندے جاتے ہیں پھر ان کو ملا کے ہمیں ایک کلاس ترتیب دیتے ہیں تو وہ کمپوسٹ کے ترکتے ہیں ایک ڈکوریٹر ہوتا ہے کہ آپ ابجکس کی جو ہر ایک ابجکس کی جو رسپانسیبیلیٹی ہیں آپ وہ ایڈ اپ کرتے جاتے ہیں دائینامیکلی کہ فرغم ایک سٹوڈنٹ ہے اس کی رسپانسیبیلیٹی کیا ہے اس کی رسپانسیبیلیٹی کیا ہے کہ اس نے کلاسز لینا ہوتا ہے اس نے ریڈنگ کرنا ہوتا ہے اس نے دینا ہوتا ہے اس نے یونیسٹی جانا ہوتا ہے اگر یونیسٹی نے تو ہر ایک سٹوڈن کے اطورز ڈکوریٹر کے توقع تھے کیا ہے کہ سنگل کلاس دیٹ رپریڈنڈس با انٹائر سکس سسٹم سیکیئٹ کے تب ہم کہہ کتے ہیں ایک سنگل کلاس کے سٹوڈنٹ ہے وہ کلاس ہے تو اس سٹوڈنٹ کے میں سب کلاسز دیفائنڈ کرتا ہوں سٹوڈنٹ کے سب کلاسز تو اس کے ایک سب کلاس یہ سٹوڈنٹ کا سب کلاس سمسٹر ون سمسٹر ٹو سمسٹر تر سمسٹر ایڈ تک اس کے آٹھ سب کلاس میں ڈیسائن تو ہم کرتے ہیں سٹرکٹر پیٹل میں فلائی ویٹ بھی ایک آ جاتا ہے کہ افائن گرینڈ آبجکٹ شیئر ایفیشنسی ٹھیک ہے نا کہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ تو ڈیفائن ہو گئے یہ سوٹسور انجنیرین کے تو تو یہ ان کے درمین کمیونکیشن آپ نے بنانا ہے کہ ان کے یہ سب کیونکہ ان کے ان کا جو کام ہے وہ مشترک ہے کامل ہے سارے سٹوڈنٹ اکلاف میں ہم نے اس وجہ سے ڈالے ہیں سوفٹو انجنیرین کے کہ یہ صحیح ایکی سمسٹر سے بھی لاؤں کرتے ہیں ان کے سبجکٹس ہیں میں ان کی یہ خصوصیات جو ملتی ہے تو یہ فلائی ویٹ کے تو ایک ہے پروکسی ان ابجکٹ ریپریزنٹ ایک 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 ہم دوسرے ابجکٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کس طرح وہ اس طرح ہے کہ میں ہمارے پاس ایکزامپل دے رہو گے اتیک اللہ فرغم سوفٹو انجنیرین کا سٹوڈنٹ ہے تو جو محمد اسحاق ہے وہ بھی اس کا دوست ہے تو اتیکلہ جو چیزیں پڑھتا ہے جو لیتا ہے جو کرتا ہے وہ تو وہ دوسرا سٹوڈنٹ بھی کرتا ہے ہمارے پاس اب ہو پیٹرن ہوتا ہے کہ آپ نے تو پروگرام بنا دیا اب سکسکس کر دیا تو ابھی اس کا رسپانسیبیلیٹی کیا ہے کہ اسے کس طرح بیہیف کرنا ہے پروگرام کس مقصد کے لیے آیا آپ نے کلکلیٹر بنایا ہے تو ایڈیشن سپرکسی ڈیویجن کرے گا یا آپ نے کوئی اور پروگرام بنایا ہے تو وہ وہی والا کام کرے گا میتیمیٹیکل کلکلیشن کا ہے گیم بنایا ہے تو وہ گیم ہم کی فیصلیٹیشن آپ کو پروائیٹ کرے گا تو وہ سب کچھ بیہیوریل پیٹرن میں ہم دیکھتے ہیں کہ تین یا فائف پوائنٹس میں گینگ آف پور نے ریپرینٹ کے ایک 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 ہے چین آف ریسپونسیبیلیٹی کہ بھی کہ ہر ایک اوبجیکٹس کی ریسپونسیبیلیٹی کیا ہے پاسز اور ایک بیٹھین ایچین آف اوبجیکٹس ہر ایک اوبجیکٹس کی کیا ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ آپ نے آٹھ کلاسیس بنائی کی سٹوڈنٹس کی سمسٹر ایٹ تو ہر سمسٹر ون میں سٹوڈنٹس کی ریسپونسیبیلیٹی کیا ہے سٹو میں کیا ہے تری میں کیا ہے اور ایٹ میں کیا ہے کمانڈ انکیپسولیٹ ایک کمانڈ کمانڈ کیا کم کرتا ہے ایک اوبجیکٹ کو کمانڈ آتا ہے کہ اسے کیا کام کرنا ہے سمسٹر ون سٹوڈنٹس کو ایک آرڈر آتا ہے فارضا ملکہ آپ اگزیم کے لیے ریڈیو ہو جائے یا فارضا پل آپ فی سبمیشن کے لیے ریڈیو ہو جائے یا فارضا آپ اسائیمنٹ کے لیے کچھ ایلیمنٹس کو سیکوینچلی آہ سیکوینچلی ایکسس کیا جاتا ہے وہاں سے ہمیں کیا پتا چل جاتا ہے کہ کچھ اوبجیکٹس جو ہے اس کو ایکسس کیا جاتا ہے اور ان کو کمانڈ دیے جاتے تو اٹریٹر کے طور پر یہ ہوتا ہے انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے کہ لینگوچ ایلیمنٹس آر انکلو جس لینگوچ میں جس جو سینٹکس آپ نے اس کیا ہے تو وہ سینٹکس وہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے اور اس کو ہمیں فائلو کرنا ہوتا ہے جس طرح میڈیٹر میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں سیمپلیفائیڈ کمیونکیشن بیٹوین کلاسس کے آپ کے پاس پانچ کلاسس ہیں ان کی درمن کمیونکیشن کو انشور بنانا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کلاس فیکلٹی کلاس اگزیگٹو کلاس اگزیگٹو کلاس اگزیگٹو کلاس ان کی درمن کمیونکیشن کو کون اچھا بناتا ہے وہ آپ کے پاس میڈیئیٹر ہے تو اس طرح ہم اس کو تو ہمارے بیہیوری پیٹرن میں مومنٹو کیا ہے یہ کیا کیپچر کہتا ہے کیپچر اینڈا سکر اینٹرنل سٹیٹ کیا ہے مومنٹو ہمیں یہ بتاتا ہے اب جک کا سٹوڈنٹ کا انٹرنل سٹیٹ کیا ہے اس کا جی پی اے کیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا ریجسٹریکشن نمبر کیا ہے اس کے ایڈریس کیا ہے تو اس کے بارے میں مومنٹو کے سوپر کیا ہے مختلف کلاس میں چینجز آ رہی ہے سٹوڈنٹ ایڈ ہو رہے ہیں یا موو ہو رہے ہیں فیکلٹی ایڈیشن سبٹریکشن اگزیگٹو کلاس میں تو وہ ایڈیو کلاس میں ان ایکٹیوٹیز کو دیکھتا ہے ہی ہو تیا ہے یہ پیٹرن ایہ بھی ہیجوٹی آ رہی ہیں اسٹیٹ کیا ہے چینج ہوتا ہے جب اس کا ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹس کا سیمسٹر ورن میں ایک سٹیٹ ہے سیمسٹر ٹو میں ایک سٹیٹ ہے میند کا سٹیٹ ہو گیا سمسٹر 3 میں اور سٹیٹ چینج سیمسٹر فور سمسٹر پار سٹیٹ چینج ہوتی رہی ہے ہارے ایک اپ جیس کا سٹوڈنٹس جو بھی ہیں ان کا سٹیٹ رہے کیا ہے اپنے کلاس کے اندر کون سا الگورتم اپلائی کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپلائی کیا ہے یا اپلائی کیا ہے سٹرکچر میں اس طرح مختلف الگوریتم کے طرح ہم کس طرح کلاس کو دیکمپوس کرتے ہیں یا اس کو اگریگیٹ کرتے ہیں تو سٹریجی میں ہم الگوریتم کو دیکھتے ہیں کون سٹرکچر اپلائی کیا ہے انہیرٹنس میں ملٹیپل انہیرٹنس سنگل انہیرٹنس ملٹیو لایول انہیرٹنس یہ ہمیں بتاتا ہے اور دوسرا ہے میتڈ کے ایک سٹپ آف ان الگوریتم میتڈ میں ہمیں ایک سٹپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو اپ جو اوریانٹیڈ کانسٹیپٹس میں جو انہیرٹنس ڈکمپوزیشن کی ہے تو ایک سٹپ کیا ہے پہلے آپ نے کیا کیا تھا اس کے پہلے اسلامباد پیشاور کے مطلبانے دیا پھر اس پیشاور کو فردر اپنے انجنیرنگ میں ڈیوار کر دیا پھر انجنیرنگ میں آپ نے سیول ایلیکٹرکل اس طرح ڈال دیا ان انجنیرنگ میں آپ نے سی ایس فارمی سے یہ بلا بلا کر پھر سی ایس میں آپ نے فردر ایس 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 موڈل دیا پھر اس میں فردر تو یہ آپ کو ایک سٹیپس آفل بوریتم کے بارے میں تیمپلیت میتوڈ بتاتا ہے کہ کلاس میں آپ ایک نیو اپریشن کرتے ہیں اور اس میں کوئی چینج نہیں آتا اس طرح ہے کہ آپ نے کچھ ڈیٹا کو پبلک رکھا ہے ایکسیس پیسیفائر میں کچھ کو پرائیٹ پروٹیکٹ کچھ کو اپنے پرائیویٹ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس ڈیٹا کو پرائیویٹ سے میں پبلک میں ڈالتا ہوئی بس سیمپل اتنی چینج آپ نے کر دی تو اس کو ویزیٹر کے ترو آپ نے وہی اپریشن کیا مگر کوئی اور بڑا خاصا چینج اس کلاس میں نہیں آیا دیزائن پیٹرن سپیس اس طرح ہے کہ سکوپ یہ جو اوپر والی سکوپ کو ریپرینٹ کرتا ہے اور پرپس کے لیے یہ تینوں ہیں کریشنل سٹرکٹر بیہیوریٹ کلاس یہ ہمارے پاس اوبجکٹس ہوتی ہیں اور پھر اس میں فیکٹری میتوڈ ایک ہوتا ہے کریشنل میں فیکٹری میتوڈ ہے سٹرکٹر میں ایڈاپٹر آ جاتا ہے اور بیہیوریٹ میں انٹرپیٹر ٹیمپلیٹ میتوڈ میں فیکٹری میتوڈ میں فیکٹری میتوڈ کیا کرتا ہے اپسٹریکٹ فیکٹری بیلڈڈر پروٹوٹیپ سنگلیٹر ہم نے ڈسکس کر دیئے یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں پروگرام کا بلکل انیشیلائیزیشن کرتے ہیں کلاس بناتے ہیں اس کے اوبجکٹس کرتے ہیں یہ سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے اب ان کو جوڑنا اس کا جواب سٹرکچر بناتے ہیں تو یہاں بنا کے ہوتا ہے ایڈاپٹر کے کہیں کیا اپڑٹر میں بریج بناتے ہیں کلاس آبجکٹس کے درمین کمیونیکیشن اچھا ہو سیمیلر ابجکٹس کو اکٹا کرتے ہیں کمبوزٹ کرتے ہیں ایک کلاز بناتے ہیں ڈیکوریٹر ڈیکوریشن کرتے ہیں ایک آبجکٹس کو دوسرے ابڈکٹسے ریپیزنٹ کرتے ہیں میں کیا کرتے ہیں انٹرپیٹر اپلائی کرتے ہیں ٹیمپلیٹ میٹو ہوتا ہے یہ کلاسز ہو جاتی ہمارے پاس تو چین آف ریسپونس بیلیٹیز کمانڈ ڈیٹر میڈیٹر مومنٹو جو بھی ہم نے سٹیپ بیہیوئیر میں آ جاتا ہے کہ یہاں اپنی انیشلائیزیشن کی پروگرام کی پھر اس کا سٹرکچر بنا دیا اب جب سٹرکچر بن گیا اس پروگرام بیہیو کیس طرح کرے گا وہ پھر بیہیوئیر میں آ جاتا ہے آپ کے پاس اس طرح ہمارے پاس آ جاتا بینیفیٹس آف ڈیزائن پیٹرنز کیا ہے سب سے پہلے پانڈ میں یہ کیا ہے اور پھر اچھی طرح سے ہم اس کی ڈکومنٹیشن کر سکتے ہیں بنے بنے موڈیورز پہ ہم اٹھا کے ڈکومنٹیشن میں سیلیٹیٹ ہلپ کرتا ہے دوسرا کیا ہے کہ کمیونکیشن جو ساکھوئر ڈیولیپنٹ لائف سیکل کے جو پانچ سٹپ ہے ریکوارمنٹ انجینئرنگ مارلنگ ایمپیمنٹیشن تیسٹنگ اینڈ ڈکومنٹیشن اگر واترسال کو سامنے رکھے ہم کر لیں تو ان کے درمیان جو بھی بندہ ہر ایک پوائنٹ میں انوال ہے ان کے درمیان ان کے درمیان کمیونکیشن کو سیسلیٹ اچھی طرح بنانا وہ پیٹرنز کے طرح زیادہ اپروف ہو جاتا ہے سپیشلی ڈیولپر کو سمجھانے میں پیٹرن نیمز فارم اک کامن وکیبلری پیٹرن کے نام سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں کیا پوشیدہ ہے نام کیا ہے پر اضافل کرییشنل کلاس کو کریٹ کرنا ابجکس کو کریٹ کرنا سٹرکچر اور سٹرکچر ان سب کلاسیر اور ابجکس کا بنانا اب یہ جب آپ نے سٹرکچر بنانے وہ اس کا بیہیوئر کیا ہوگا تو تو اس پوائنٹ سے کیا ہے کہ ان کے نام سے وہ قبلری سے ہمیں پتا چل جاتا ہے نام سے ٹھیک نا پیٹرنز ہیلپ ایز دی ٹرانزیشن ٹو آبجکٹ اورینٹی ٹیکنالوجی تو ٹرانزیشن اچھے طریقے سے ہم کیا کرتے ابجکٹ اورینٹی ٹیکنالوجی کو بہت اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کلاسیر اچھی طرح سے بن جاتی ہے ان کے آبجکس ہیں یہ سارا سب کچھ ہمیں پیٹرنز ان سے ہیلپ ملتا ہے ڈراؤو بیگز آف ڈیزائن پیٹرنز کیا ہے پیٹرنز دو ناٹ لیڈ ٹو ڈائریکٹ کوڈ ریوز مطلب کہ ڈریکٹ کوڈ ریوز تو کوئی بھی نہیں کرتا مگر یہ بھی انہوں نے خامی میں ڈالی ہے ٹیک ہے کہ یہ ہو گئی پیٹرنز آر ڈیسیپٹو سیمپل مطلب کہ اتنا سیمپل نہیں ہے کہ ہم آسانی سے سمجھ سکے اس سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت چاہیے تینز میں سفر پیٹرن اوورلوڈ پیٹرنز بہت زیادہ آگئے تو اور کام کم ہیں تو توڑے سے کام کے اپنا ہمیں پیٹرنز کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے کہ اوورلوڈ ہو جائے پیٹرنز آر ویلی ڈیڈیٹڈ بائی ایکسپیرینس انڈیسپیشن ریدر دن بائی آٹومیٹی ٹیسٹنگ کہ آپ کے پاس ایکسپیریرز نہیں ہے آپ نے ڈیسپیشن نہیں کیا آپ نے ہلپ نہیں لیا تو ویڈاوٹ ڈیریکٹ آٹومیٹنگ جمپنگ نہیں مارنا چاہیے بس آپ اٹھا لے اور سفٹیر ہوس میں آپ کام کریں اور پس پیٹرنز کو اٹھا کے اس میں اپنا سفٹیر کو کنسٹرک کر لے اس سے پہلے تھوڑا سا ایکسپیرینس لینا چاہیے تھوڑا سا ڈسکیشن کرنا چاہیے انیشن ٹائم پہ لوگوں سے ہلپ لے بک سے ہلپ لے اوپن سورس سب کچھ آویلیبل ہیں وہاں سے ہلپ لے کے اور پھر آپ جب ہمارے میں پیٹرن میں جو پانچ کو یہاں پہ ہمارے پاس ہیں وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے انٹیگریٹنگ پیٹرنز ایکٹیوٹی پیٹرنز کو انٹیگریٹ کرنا سب کو جوڑنا یہ ایک انٹینسیو ایکٹیوٹی ہے انسان کے لیے کمپلیکس کام ہے تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہوگا کوئی ٹھول کو سامنے رکھے کوئی اگزسٹنگ سلوشنز کو سافٹیر کو سامنے رکھے انہیں کیا کون کون سے پیٹرن اس طرح کے پرابلم کے لیے استعمال کی ہے تو لہٰذا آپ بھی ان کو سامنے رکھے پیٹرنز کو اٹھائیں گے ڈمی یا بلینڈی کسی بھی پیٹرنز کو آپ اپلیکیابل نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو یہ رسک ہوگا ٹھیک ہے تو رسک سے رسک نہیں لینا ہم نے سا جیشن فار ایفیکٹیو یوز اچھی یوز کے لیے ڈیزائن پیٹرنز کے ایک ساجیشن کیا ہے ڈو ناٹ ری کاسٹ ایوریٹنگ ایڈا پیٹرن ہر ایک چیز پا پیٹرن تصور نہ کر لے ٹھیک ہے نا انسٹیڈ اس کے بجائے کیا کہ مطلب ہے کہ ایک سٹرٹیجی بنائے ایک آپ کے لیے وہ بنا رہے کہ میں نے فرنٹ اینڈ پر کام کرنا ہے بنانا ہے بیٹا بیس کے ساتھ اس کو لنگ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر لیں اس آپ جو پر جس اپلیکیشن پر کام کر رہے ہیں اسی طرح لوگوں نے ہزاروں اپلیکیشن بنائے ہوں گے ان کے میتوڈالوجی کو سٹیڈی کر رہے کہ انہوں نے کون کون سے پیٹرن کس طریقے سے یوز کیا ہے ہائیبرٹ پیٹرن تو وہ آپ نکالے کہا اس پر لکھتے اس کے بعد اپنی سٹرٹیجی بنا دے اور اس کے اسے ری یوز میں لیا ہے یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے نا کلیرلی ڈکومنٹ جو بھی کام کرنا ہے اس کو ڈکومنٹیشن ہر حال میں کرنی ہے ویڈ پیٹرنز اپلائے اینڈ ڈو نائٹ اپلیک کبھی کہاں پہ آپ نے اس کو اپلیکیبل بنا رہے ہیں کہاں پہ اپلیکیبل نہیں بنا جنہوں نے اس پیٹرن کے بارے میں سجیشنز دی ہے اور ڈیولپر کے ساتھ ڈسکیشن کر لے ڈو میں ایکسپرٹ کے ساتھ پھر آپ کے ہی جا کے اس قابل ہو سکتے ہیں کو اس اس کے لیے سٹریٹیجی بنائے اور ان پیٹرن کو ایفیٹیو یوز میں لے آئے یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے یہ ریفرنس ہے ڈیفیکٹری ڈاٹ کام مچین سیٹ یونیورسٹی ویجن میں فرانہ پر وہاں سے میں نے کچھ لنکس اٹھا ہے تو یہاں سے آپ یہ لے سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ریفرنسز ہیں اینڈ میں لیکچر کے اینڈ میں ہے تو آپ گوگل پہ جا کے وہاں سے پوری آپ کو پوری ڈشلیری اور پوری نالج وہاں سے مل جائے گا تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا تو کوئی پیسن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں گا میں میں ٹھیک ہے نا کوئی پیسن ہے